السلام علیکم شانی بھائی وآلیکم السلام شانی بھائی اور سنائیں آج کل کیا ایکٹیوٹیز ہیں آپ کی بکرائی کے بعد کہاں غائب ہیں آپ بس یار ابھی تو فلحال اوزاروں میں لگے رہتے ہیں تھوڑے بہت اوڈر آئی آتے ہیں ہفتے میں دو اوڈر آگئے تین اوڈر آگئے کوئی ریتی کی چھوڑی کا آگیا کوئی کیپٹن کا آگیا کوئی چھوڑے وغیرہ ٹوکے وغیرہ کا آگیا چانپڑ کا آگیا اسی میں مسروفیں آتے ہیں صحیح شانی بھائی آپ کے دیکھنے والے چانے والے آہ میسیجز کرتے ہیں کہ آپ حقیقہ یا صدقہ اس کے لیے اگر رابطہ کرنا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے اس کے لیے آپ کیا ان کی آپ خدمت کر سکتے ہیں یہ کافی میسیجز آئیں میرے پاس کہ شانی بھائی آپ حقیقہ کا بکرہ یا حقیقہ کا جانور کاٹ لیتے ہیں اور میں نے کاٹے بھی ہیں ہمارے ایک انگلینڈ میں میں نے پہلے بھی بتایا ہمیں بھائی کا بکرہ ایت کوئی میں جانور کاٹتا ہوں ان کے بچوں بغیرہ کے حقیقے کے جانور میں نہیں کاٹے وہ وہاں سے پیسے ہمیں بھیج دیتے ہیں ہم جو ہے اپنے ایمانداری سے جانور خرید کے اس کو زبا کر کے اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں کچھ ایک آت کیلو اپنیٹیے بھی رکھ لیتے ہیں ہمارا بھی اس میں فائدہ ہو جاتا ہے کچھ خرچہ پانی بھی بن جاتا ہمارا بھائی ہمارے ایک ادنان بھائی ہے فیڈل بھی ایریا میں رہتے ہیں اور ایک جشان بھائی ہے وہ بھی انگلینڈ میں ان کی بھی بچی کا جو ہے میں نے بکری کاٹی تھی خرید کے بھی میں خود لیا تھا کٹی پاڑی اور انگی ٹون سے اسلام علیکم یوکے سے بات کر رہے ہیں مسٹر ایکس شانی بھائی تینکیو آپ کی ہیلپ کا تو بھائی یہ کوئک ویڈیو اس ویسے بنائی ہے تاکہ فیڈبیک دے دیں کہ جو آپ سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں وہ زبردست ہیں یہی سے ایوکے سے بیٹے بیٹے آپ نے جو بھی قربانی کربانی ہے ان سے کروائیں ان کو کال کریں کانٹیک کریں اور ٹینشن فری کام کروائیں اپنا تو اگین تینکیو سو مچ ٹیک کیر اسلام علیکم شانی بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہیں شانی بھائی ہم لوگ بڑے پریشان تھے یہاں پر انگلینڈ میں مانچسر میں رہتے ہوئے کہ کس طریقے سے یا کی کے اور صدقے وغیرہ کی قربانی کی جائے بکروں کا کیا جائے تو یوٹیوب بغیرہ پر آپ کو دیکھا اور بس ایک فون کال کی اور آپ نے سارا پرولم ریزولف کر دیا تو بہت اچھا لگا اور بڑے سکون سے یہ کام ہو گیا تو انشاءاللہ نیکس ٹائم جو بھی ہمارے ہلکہ عباب اور ہمیں جو بھی اس طرح کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور یاد کریں گے جس سفانی سے یہ کام ہوا ہے تو شیخ شکریہ آپ کے پیار کا آپ کی ایفرٹس کا بہت شکریہ بھائی باقی جو کوئی بھی رابطہ کرے گا انشاءاللہ اس کا بھلے وہ بھار موت سے ہو یا پاکستان سے ہو کہیں سے بھی ہو وہ ہمیں پیسے بھیجیں ہم جانور خریدیں گے زبا کریں گے پورا انشاءاللہ امانداری سے اس کو کام کر کے دیں گے اور ہر ایک چیز کی ویڈیو بھی ان کو بنا کے دیں گے کہ ہم دیکھیں بھائی ہم آپ کا یہ کام کر رہے ہیں تو شانی بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی چاہے کہ مدرسے میں آپ دے دیں یا ان کے گھر پہ پہنچا دیں تو آپ تمام سرویسز حقیقہ یا صدقہ کرنے کے بعد بھی ادا کر سکیں گے یا اس نے کوئی جی 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 اگر کوئی ہمارا بھائی فورن سے ہم سے رابطہ کرتا ہے کہ بھائی یہ میرا ایک جانور ہے آپ قریدیں اس کو جیبا کریں اور پاکستان میں میرا گھر جو ہے فلا فلا جگہ ہے خاص کر کراچی والے یہ جو ہے نا آپ وہاں پہنچا دیں انشاءاللہ ہم اس کے گھر پہ پہنچا کے دیں گے اچھا اس کے علاوہ اگر کوئی بولتا ہے کہ میرے پاس جانور موجود ہیں یا وہ خود جانور لانا چاہتا ہے پاکستان کے لیے یا کراچی کے لیے تو آپ اس کے لیے آویلیبل ہوں گے جی جی بلکل بلکل جانور خود لائیں تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ نہیں لاسکتے تو ہم سے رابطہ کریں اگر خود بھی لائیں گے تب بھی ہم آپ کو انشاءاللہ کر کے دیں گے جیسا آپ پہنگے ویسا کر کے دیں گے ٹھیک ہے شانی بھائی تو اس میں مدید میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ آپ کیوں اس کے لیے جانور دھوننے کے لیے یا سرچ کرنے میں لیے کوئی آرڈر دیتا ہے تو آپ کو کتنا ٹائم ریکوائرمنٹ ہوگا اس کے لیے کیا پروسس آپ کرنا چاہیں گے بہتر نہیں یہ تو آرڈر دینے والے کے اوپر بات ہے نا وہ ہم سے دو چار دن پہلے رابطہ کر لے کہ بھائی مجھے اس دن فالا دن حقیقہ کرانا ہے اور کیا نام ہے آپ یہ یہ پروسس ہے اس کا آپ اس جگہ گوز پہنچا دیں سارے ایڈریس وغیرہ وہ ہمیں دے دیں نمبر ہم ابھی سکرین پہ شو کر دیں گے اپنا جیسے بھی ان کو سہول ہو تو جس کا جانور ہے جس کو جس کے گھر میں حقیق ہے اسے زیادہ بتا ہے کہ کس ٹائم کرانا ہے کیا وقتیں ہم اس کو اس وقت پہ کر کے دیں گے مگر تین چار دن پہلے ضرور رابطہ کر لے اگر جانور ہم سے مگانا ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کا کہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے تو آپ اچھے سے اچھا ملے گا اور ہمیں بھی تھوڑی سہولت مل جائے گی تھوڑا ٹائم مل جائے گا اور اگر وہ جانور خود دیا ہیں اگر ایک دن پہلے بھی ہمیں کال کر دیں گے بھائی کل جانور کاٹنا ہے تو ہم انشاءاللہ کاٹ دیں گے بھلے سے وہ بکرا ہو بڑا جانور ہو جو بھی ہو جو حلال جانور ہیں وہ کاٹنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے شانی بھائی باقی یہ کہ اور لوگوں کے بھی میسیجز آ رہے ہیں چھوڑیوں کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں تو آپ تھوڑا سا ٹائم دیں لوگوں کی بہت روکیس سے کہ دھال لگانا سکھائیں چھوڑیوں کے بارے میں بتائیں تو آپ مزید اپنا جب بھی ٹائم ہو آپ ٹائم نکال کے بتائیں ہم اس پہ بھی انشاءاللہ تھوڑی ویڈیو شیئر کریں گے انشاءاللہ چھوڑیوں کے اوپر ویڈیو بننے والی ہے تو وہ ٹائم کا ایشو ہوتا ہے اور کوئی بات نہیں ہے ایک چھوڑی کی ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس ٹائم کی چھوڑی گسنے کا طریقہ انشاءاللہ اور بھی ویڈیو بنائیں گے اس ویڈیو کا بہت اچھا رسپونس ملا ہے ہمیں اور چھوڑیوں کے حوالے سے یہ ہے کہ چھوڑیوں کی بھی بناوں گا چھوڑوں کی بھی بناوں گا چانپڑ گسنا بھی انشاءاللہ سکھا ہوا ہر چیز سکھا ہوا لوگ پوچھتے ہیں اکشر ایسا ہوتا ہے وہ بکری لے آتے ہیں لوگوں کو پہچان نہیں ہے یا بچیاں لے آتے ہیں وہ گابن ہوتی ہے تو آپ تیار بے کر رہے ہیں آپ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو پہچان سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے ہم لوگوں کو کہ بھئی یہ گیاون ہے تھوڑا سا شک ہوتا ہے ایسا ہم بھی نہیں بتا سکتے کہ یہ گیاون ہے یا نہیں اگر ڈاکٹر سے چیک کرا لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے ڈاکٹر اس کے لیے بیسٹ ہے ٹھیک ایشانی بھائی تو پھر انشاءاللہ ہم لوگوں کی خدمت میں لے کر آئیں گے چھوڑیوں کے اوپر بھی انشاءاللہ اور چھوڑی کی مٹیریئر کے بارے میں بھی اس پہ بھی جل سے جل ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے باقی لوگ آپ سے سوالات پوچھتے ہیں آپ کیا چاہیں گے کہ وہ کس طرح کے سوال پوچھیں تو آپ جواب دیں گے یا کوئی کوششن آنسر کا سیکشن ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے سوالات لکھ لیں اور پھر کسی ایک دن ہفتے میں یا دو دن اس کے جواب دیں اس کے بارے میں آپ لوگوں سے رائے کیا لینا چاہیں گے نہیں جس کا ہو سکتا ہے میں اسی وجہ جواب دے دیتا ہوں کمنٹس پڑھ کے کچھ لوگ الٹے سیدھے بھی کمنٹس کرتے تو ان سے یہی میری ریکویسٹ ہے کوئی پالتو میسیجز نہ کریں دوسروں کا ابھی ذہن خراب ہو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے یا میں کہیں غلطی پر ہوں تو وہ مجھے بتائیں انشاءاللہ میں جو جائز بات ہوگی اس کا ضرور جواب دوں گا مگر اگر آپ لائیو آنا چاہیں لوگوں کو ہفتے میں ایک دن یا ہفتے میں دو دن اور لوگوں کے لائیو کوئیسٹن کے جواب دینا چاہیں اپنا یوٹیوب پر تو اس کے لیے کیا کہیں گے آپ نہیں اگر لوگ ایسا چاہتے ہیں تو مجھے وہ میرے شانی کسائی چینل پر کمنٹس میں بولیں میں انشاءاللہ لائف آنگا اور سب کو جواب دوں گا جو جس کا خوشنا ہو کوئی بھی بات ہو کوئی بھی سوال ہو میں انشاءاللہ جواب دوں گا لیکن جو میرا جو مین مقصد ہے یہ ویڈیو بنانے کا وہ حقیقے کے لیے حقیقے صدقے یا کوئی بھی فیکٹری مالکان جو مہینے میں ایک جانور زبا کراتا ہے اپنی فیکٹری میں اللہ نام کا صدقے کا حقیقے کا جو بھی فیکٹری مالکان ہو کمپنی چلپ کٹوانا ہو بوٹیاں کر کے دینی ہو انشاءاللہ تعالیٰ وہ رابطہ کرے میں مقصد ہمارا جو نا ویڈیو بنانے کا یہ تھا باگی لائف کمنٹس ہو گئے اوزار ہو گئے چھوڑیاں بغیرہ ہو گئی انشاءاللہ میں ہر چیز ایک ایک چیز بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو اور لوگوں نے بڑی سپورٹ کریے اس ویڈیو کو دیکھ کے اور لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شانی بھائی اور چیزیں سکھاؤں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے تو اس ویڈیو میں تھوڑی سی کچھ غلطیاں ہوئی تھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آنے والی ویڈیو اور اچھی کر کے منائیں انشاءاللہ ٹھیک ہے شانی بھائی بس آخر میں جاتے جاتے آپ اپنی ایک بار لوکیشن بتا دیجئے اور اپنا موبائل نمبر سلو سلو بتا دیجئے یہ موبائل نمبر میرا 0314 2998240 ویسے نمبر اسکرین پہ بھی آ جائے گا اور لوکیشن تو میری سب کوئی پتا ہے نیو کراچی کی ہے اور اگر کسی کو نہیں معلوم گروہ ویڈیو سال وتو میں آئےن کروی تھی اسٹا دیجئے بار بس آر شکریہ